تنڈر بولز کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ تنڈر بولز کی ٹیم کے اندر جوہے ان کو آرڈر دیے جاتے ہیں کہ اب ان کو سانگ بڑڈ کو ہنٹ کرنا ہے وہیں پہ بلیک ویڈو کے ہمیں یہ بات پتا چلتی کہ وہ نیک فیوری کے لیے کام کر رہی ہے اور نیک فیوری چاہتے ہیں کہ سانگ بڑڈ اس کے پاس زندہ ہے لیکن وہیں پہ بلیک ویڈو بولتی ہے کہ یہ کرنا میری لیے آسان نہیں ہوگا اور اسی کے بعد ہم دیکھتے کہ آسان کو بھی بلیک ویڈو کے پر اب شک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس لیے اس مشن کا کمانڈ ہو جائے اس گرد کو صحب جیتا ہے لیکن اس اپیسوڈ کے آخر میں ہماری سامنے بہت زیادہ بڑا ٹویسٹ آتا ہے اور خوش یہ ہوتا ہے کہ یہ بلیک ویڈو یعنی کہ یلینہ بلونو پر نکی ہوتی بلکہ یہ اریجنل بلیک ویڈو نتاشا رومانوفی ہے جو کہ یلینہ بن کے ان کی ٹیم کے اندر ان کو لیڈ کر رہی تھی اب آگے موسیقی 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 ٹیم کے اندر لے لیا میں آز بوند کے سارے کے ساری ٹیم کے اندر آپلیشنز کے اوپر نظر رکھی ہوئے ہیں شروع سے ہی اور میرے لیے سب سے زیادہ مشکل کام یہ تھا کہ ایسے ہیڈ سکورٹ کو چلانا جن کا کام صرف مار نہیں ہو اور میں نے اب تک ان کو جتنا ہو سکے اتنے زیادہ کم لوگوں کو مارنے سے بچایا ہے اور اسی جیسے لوگوں کو شک بھی ہونا شروع گیا تھا کہ ہم لوگ کبھی کسی کو مارتے نہیں ہیں اور رہی بات ڈیڈ پول کی تو اس کا ایک سار میرے اوپر ادھارے لیٹریلی تو میلی سے بولتی کہ اگر ایسی بات ہے تو مجھے کافی زدہ خوشی ہو رہی ہے کہ تم نے ہی مجھے سب سے پہلے ڈھونڈا تو ویڈو بولتی کہ مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ اب میں پہلے کی طرح دوبارہ نورمالی بات کر سکتی ہوں مجھے وہ ڈرامے آوازی والی ایکسرن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذرا ایک منٹ مجھے کسی چیز کی آواز آ رہی ہے لیکن ہم وہی پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک مستر ایکس پہلے ہی پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ ایک لازمان کے سانگ بٹ کو وہاں پہ گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا اگر تمہیں کوئی ضروری باتیں کر رہی تھے لیکن وہ کہتے ہیں نا فلم میں کہ تمہاری کوئی آخری خوش اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈو اپنی گنس سے اس کے پر اٹیک کرنا شروع کرتی ہے اور بولتا ہے کہ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی نہ ہوئی مستر ضرور ہے ویڈو میں نے شروع میں ہی سینس کر لیا تھا جب میں نے تمہاری ٹیم کو جوائنٹ کیا تھا میں تو بس اس چیز کو دیکھنے کے انتظار میں تھا کہ کب تم جو اپنے اصلی روپ کے اندر آتا گئے میں تمہیں موت تک تمہیں پہنچا سکوں لیکن ویڈو وہاں اپنے ہاتھ سے ایک میزائل نکالتی ہے پر بولتی ہے لیکن وہیں پہ اس کو ڈاٹ کو پکڑا دے کہ زرہ مجھے گیس کرنے دو کہ یہ وہ انجیکشن تو نہیں ہے جو کہ کچھ دیر کے لیے انسان کو بھی ہوش کر دیتا ہے اور عجیب و غریب حرکتوں پر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو کہ بلیک ویڈو سپائیڈر کے وینم سے بنائی جاتا ہے اوہ تم کتنی زیادہ پریکٹیٹیٹی بلو ویڈو اور وہیں وہ پلٹ کے جو ہے سیدھا سانگ بٹ کے گلے میں وہ گسا دیتا ہے اور سانگ بٹ وہیں پہ گر جاتی ہے لیکن یہی پہ ویڈو اپنی گل سے نکالتی ہے اور فوراں اس کو مالنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت بڑی اٹرکس جلاتے ہو تم لیکن اب دیکھتے ہیں کہ تم بولٹس کو کس طرح پکڑتے ہو تو وہیں پہ وہ اپنی پیچھے سے دونوں تلوار نکالتا ہے کہتا ہے کہ یہ ہوئی نہ کوئی بات اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈو وہاں پہ اپنی گوڑیوں سے دن 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 فارنگ شروع کرتی ہے اور یہاں پہ مسٹر ایکس بلکل ڈیڈ پول کی طرح جس کو ہم نے بولورین اوریجن کی طرح دیکھا تھا اپنی تلواروں سے سارے ہی ساری بولٹس کو ڈوج کر دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسٹر ایکس یہ کوئی ہلکی پھرکی چیز ہے نہیں جو کہ بلیک ویڈو کو ٹکر دے رہا ہے اور وہ بولتی کہ تمہارے پاس بہت ٹرکس ہیں سن آف آف اور وہ اس کے پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کا سارے اٹیک سے مہا بچ رہا ہوتا ہے اس کے کلے پہ تلوار رکھتے ہوئے بولتا ہے تم نے دیکھا کہ تم میرے سامنے کتنی ہیلپ لیس ہو تمہارا ہر ایک موو میں اس کو پہلے سے پریڈک کر سکتا ہوں اور اب لیٹل سپائیڈر اب میں تمہارا گلہ یہاں سے کٹ کے عدد کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے مکسرل ایکس کچھ کر پائے پیچھے تو اس کو ایک روشنی آتی ہے دیکھتی اور وہیں یہ آواز آتی ہے کہ ہاں میرے خیال سے تم اس کو بھی پریڈک کر سکتے ہونا ایک سونک بلاس کو لیکن اس کا تم کچھ اکھار نہیں پاؤ گے اور وہ وہاں پہ ایک زوردار اپنے ساؤنڈ کی پاور استعمال کر کے اس کو دور اٹھا کے پھیکتی ہے جو کہ جنگل میں بہت دور جا کے گرتا ہے اور ویڈو بولتا ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ ہے تم نے میری جان بچا لی میرا شکریہ آدھا مت کرو کم سے کم ابھی تو نہیں ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ سونک کی سکرین بہت دور تک گئی ہوگی اور وہ لوگ ہمارے پیچھے آتے ہی ہوں گے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سکرچ بولتا ہے کہ گوز مکسرل ایکس تم لوگوں کی آواز مجھے آ نہیں رہیے وہ لوگ ہم سے آگے ہی طرف کہتے ہیں سکرچ ضرور ان کو کچھ نہ کچھ ملا ہوگا تو کہتا ہے کہ اگر وہ کچھ ملا بھی ہوگا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ پہلے وہ ریپورٹ کریں گے اس کے بعد ہم کچھ آگے بڑھیں گے تو پلیڈن ملتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم یہاں پر رکھے کیا کر رہے ہیں ہمیں تو ان کے ساتھ آگے جانا چاہیے نا ویڈو وہاں کہیں گھنگ رہی ہے اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے سیچویشن چینج ہو چکے پلیڈن ہمارے پاس نائے اور ارزائیں ہیں اینٹ وین تم جگہ پہ موجود ہو تو کہتا ہے کہ ہاں میں جگہ پہ موجود ہوں لیکن وہ ابھی تک یہاں پہ آئی نہیں ہیں میں چاہوں تو ان کو دیکھتے ہیں فوراں سیف کرکن کو بھی ہوش کر سکتا ہوں ان کو پتا بھی نہیں چلے گا تو کہتا ہے نیگیٹیب ہمیں اپنے کور کے اندر ہی رہنا ہے اور فردر انسٹرکشنز کے لیے انتظار کرنا ہے وہی پہ گوز بولتا ہے کہ میں نے ان کو ڈھونڈ لیا ہے میرے کارڈینیٹ کی طرف چلے آؤ تم غدار ہو میں جانتی تھی کہ میں تمہیں ٹرسٹ نہیں کر سکتی ہوں تو کہتا ہے کہ ایکشلی میں نے سندر بول کی ٹیم کو مجھے فالو کرنے کیلئے بولا ہے کیونکہ میں اپنا جی پی ایس یہاں سے چار میل دور پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں اور وہ لوگ اس پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آئی گیس کہ میں نے تمہیں ایک ہیڈ سٹارٹ دے دی ہے جس کو تم استعمال کر سکتی ہو تو کہتے ہیں کہ اچھ تو اگر ایسی بات ہے تو ان ڈیٹ کیس میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں نینو بومز کے بارے میں کچھ بتایا تھا نا وہ ٹوٹلی بولٹ شٹ تھا وہ سٹوری میں نے تمہیں صرف ڈرانے کے لیے بنائی تھی مجھے معاف کر دینا تو گوز بولتا ہے کہ ہاں اس بارے میں تمہیں جانتا ہی تھا تو بھی ویڈو بولتی کہ ٹھیک ہے بس تم سے جتنا ہوسکے اس ٹیم کو ہم سے دور رکھنے کی کوشش کرنا جب تک ہم یہاں سے نکلنا جائے تو گوز بولتا ہے کہ مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے بس نہیں بتاؤ مجھے بھی ویڈو بولتی کہ نک میں نتاشا بات کر رہی ہوں میں اس وقت کمپرومائز ہو چکی اور میں اس وقت گراؤنڈ کے پر موجود ہوں مجھے جو یہاں سے ایک ایمیڈیٹ ایکسٹیکشن کی ضرورت ہے میں جو ہوں اس ٹرانسمنٹیڈ کارڈینیٹس کے اندر دو دن کے اندر پہنچ جاؤں گی آفٹر ڈیٹ اس کے بعد میں وہاں سے غائب ہو جاؤں گی ہری نک تمہیں مجھے وہاں پہ آگے ڈھونڈ نہیں ہوگا تو وہاں پہ میلیسا پوچھ دی کہ تم کس سے بات کر رہی ہو تو کہتی ہے نکیوری اور ایٹلیز ان کی آنسرنگ مشین سے میں تم سے پرومیس کر جائیں کہ میں تمہیں سیفلی ان کے پاس لے جاؤں گی چلو میرے ساتھ ہمیں اس ٹرانل کے اندر سے جانا ہے یہ ایک ماؤنڈین کے اندر نکلتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آزبون کے سپائز جو ہمیں یہاں پہ ٹریک نہیں کر پائیں گے لیکن ہمیں جو اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہوگا اگر ہمیں ٹرنڈا بول سے آگے رہنا ہے اور اسی طرح ہم ماہ سے تین دن کے بعد شفٹ ہوتے ہیں یینکی سٹیڈیم نیو یارک کے اندر تو وہی میں میلیسا بولتی ہے کہ ہیمر اور ٹرنڈا بول کے لوگ بھردہ کا ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو میں واقعی میں لگتا ہے کہ ہمیں اس سٹیڈیم کے اندر میچ دیکھنے کیلئے جانا چاہیے تو کہتی ہے کہ ہاں یار میں نے پاس خرید یہ تھا اور ویسٹ کرنے کا میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے اور ایسے بھی اس سٹیڈیم کے پاس آنے کی میری ایک خاصی وجہ ہے یہ جو ہے ہمارے ٹیکس کے پیسو سے چلتا ہے انٹری پروٹوکال انیشیئیٹ کوڈ نیم بلیک ویڈو اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوڈ ایکسیپٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک دروازہ کھلتا ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا سا بنکر بنا ہوتا ہے جو کہ نک فیوری کا ہوتا ہے لیکن ان کو یہ بات نہیں بتا ہوتی کہ انڈ وینجوئر کا پیچھا کرتے ہوئے اتنے ٹائم سے آ رہا ہے اور بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ مجھے اب یہاں پہ ایک بہت بڑا بونس ملنے والا ہے اور اس طرح ہم شفٹ ہوتے ہیں ہوم رنگ کے اندر جو کہ نک فیوری کا بیس نمبر ٹوئنٹی ہے جہاں پہ ویڈو میلیسا کو لے کر آئی ہے اور کہتی کہ اس طرح سے ہم لوگ جو ہیں یینکی سٹیڈیم کے اندر کچھ سکور کرتے ہیں گول کو ہیلو نک کیا تم یہاں پہ موجود ہو ویڈو سانگ بڑ آئے ہوب کہ تم لوگ اس کے لئے تیار ہوگے تو کہتی کہ تھانگ گوڈ نک تم ہمارے پاس آئی گئے ہو تو کہتا ہے کہ اتنی بھی جایا جلدی ہے تو ویڈو بولتی کہ کیا ہوا کچھ گڑ بڑ ہے تو فیوری بولتا ہے کہ آج رات ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا جس کے لئے تم میرا شکریہ عدد کرو گی تو ویڈو بولتی کہ تم آخر کا کس بارے میں بات کر رہے ہو نک تو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پلین کرنے کے لئے بلکل بھی وقت نہیں ہے ہمیں جو اپنے کور کے لئے پہنچنا ہوگا تو میلیسا بولتی کہ کور اور میں نے تو سوچا تھا کہ ہم یہاں پہ آگے سیو ہوں گے اب ہمیں اور کتنے کور کی ضرورت ہے تو کہتا ہے کہ ہاں یہ شاید مجھے تم سے نہ بولنا پڑتا اگر تم نے چھوٹی سی غلطی نہ کی ہوتی تم لوگ کا کوئی پیچھا کر رہا تھا لیکن اگلے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیس کے اندر ایک بوم کی آواز آتی ہے اور اس وہ اردار دھماکہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سکرز اپنی ٹیم کو یہاں پہ لے کے پہنچتا ہے اور بولتا ہے کہ تھرنڈا بولٹس مووو ان اور وہیں پہ فیوری بولتا ہے کہ ان سب کا کام تمام کرو اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گوز جو سکرز کو بجاتا ہے فیوری کی گولی سے اور کہتا ہے کہ سر اب بچ کے اور یہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہپیلائیڈن اپنے گرینیٹس وغیرہ پھیکتا ہے اور سامبر بولتا ہے کہ ویڈو فیوری تم لوگ میرے پیچھے ہی رہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ایلی سب نے پاور استعمال کر پائے اینڈمن چھوٹا ہو کے پیچھے سے آگے اس کو ایک ٹیزر سے بھیوش کر دیتا ہے اور بلتا ہے کہ نہیں ہنی اس بار تم اس کو استعمال نہیں کرنے والی ہو اور اسی طرح وہاں پہ ایک بہردار دھماک ہوتا ہے اس گرینیٹ کے ذریعے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب آنکھیں کھلتی ہیں نکھ فیوری بغیرہ کی تو ان کے سامنے آزبان کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ سچ سچ بتانا مجھے یہ کیسا فیل ہو رہا ہے اور وہ نکھ فیوری کے موہ پہ پنچس مار رہا ہوتا ہے کیسا فیل ہو رہا ہے کہ جب تمہیں یہ پتہ چلے گئے تھے تم جس کے ساتھ گیم کھیل رہے تھے وہ تمہارے ساتھ ہی گیم کھیل رہا تھا کیسا لگتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دو سونگ بڑ کے نام سے بلاتی ہے تم نے تو ان دونوں کو میرے سامنے لا کے پیش کر دیا ایک پلیٹ کے اندر اور ساتھ میں نتاشہ بھی ہے ارے واہ 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 اب دیکھو پیوری تمہاری جیسے ہی دونوں رڑکیں مریں گی اور ان کو مرتا ہوا تم یہاں پہ دیکھنے والے ہو تو نتاشہ بولتی کہ اتنی ہمت ہے تو آؤ مجھے ہاتھ لگاؤ تمہیں ہاتھ لگاؤں سچ میں یہی تمہارا بیس جو تم میرے ساتھ کر سکتی ہو میرے خیال سے جب تم یہ لینا بیلونووہ کے روپ میں تھی تو تب تم مجھے زیادہ اچھی لگتی تھی تو اب تمہارے اندر تھوڑی ہمت تھی تو کہتی ہے کہ میرے خیال سے تم نے مجھے پیتا ہی سی نہیں مارا کیوں کہ تم یہاں پہ اپنے لوگوں کے سامنے اتنا روب دکھانا چاہتے ہو تم ایک ایسے پھٹو انسان ہو جو کہ بغر آرڈینس کے کوئی کام نہیں کرتا ہے اور اس لئے تم یہاں پہ یہ تماشا کر رہے ہو تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں نتاشا تم یہاں پہ زندہ صرف ایک وجہ سے ہو اور وہ یہ ہے کہ تم مرنے سے پہلے ایک اور غداری والا کام کرنے والی ہو چاہے تم اس کے لیے مانو یا نہ مانو تمہیں کیپٹن امریکہ کو میری پاس لانا ہی ہوگا یعنی کہ یہاں پہ وہ بقی والے کیپٹن امریکہ کی بات کر رہا ہے تو نتاشا کہتی کہ اچھا اس سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی تو اس میں ملتا کہ نہیں نہیں تم مروگی بعد میں کیونکہ میری بات پہ وشواس کرو تو ہاک آئی ایک بار تمہارے اوپر ٹوٹر کرنا شروع کر دے گا تو اس کے بعد تم وہ صرف کرنے کے لیے تیار ہوگی جو میں چاہتا ہوں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پہلے ہی بتا دو تا کہ یہ سب ہمیں کرنا نہ پڑے تو وہ پوچھتی کہ تم نے آخر کا یہ سب کیا کیسے تمہیں پتا کیسے چلا تو کہتا ہے کہ اوہ پلیز اس وقت ہم جو یہ دنیا کی فائنس سینٹیفیک مائنڈز کو اپنے ساتھ رکھا ہوا اور ایک زبردست قسم کی انٹیلیجنس ایجنسی چلا رہے ہیں جو کہ دنیا کے اوپر موس پاپ پھولے تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میرے لیے مشکل ہوگا نیک فیوری کا ہولوگرام بنانا اور تمہیں یہاں تک لیڈ کرنا کیونکہ آج تک سب سے تم سے صرف ایک گرینی وائس اور ہولوگرام کے ذریعے ہی تو بات کریے وہ بھی سیکیور چینل کے اوپر تو میرے لیے کیا اتنا زیادہ مشکل ہوگا یہ تو بلیک ویڈیو کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک میں تم سے بات کرتے ہوئے آ رہی تھی تو کہتا ہے کہ اپکورس تمہیں کیا لگا کہ تمہیں نیک فیوری نے میری ٹیم میں دالا ہے نہیں نہیں بلکہ وہ میں ہی تھا جو جانتا تھا کہ یلینہ ویلینوو وہ تمہی بنی ہوئی اور میں نہیں تمہیں جان کچھ کے ٹرنڈا بولز کی ٹیم کے اندر دالا تھا میں اس پریشر کو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ تم کتنا زیادہ لائل رہ سکتے ہو کسی ایک کے ساتھ اور تم اس ٹیم کے اندر رہتے ہوئے اس ٹیم کے ساری کے ساری جانت کر رہی نہ چاہتے ہوئے بھی الٹا مجھے ہی ریپورٹ بیک کر رہی تھی کتنے مزے کی بات ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک اور نیا ٹویسٹ پتا چلا ہوگا کہ سراصل وہ نیک فیوری تھے ہی نہیں جیسے نتاشا بات کر رہی تھی وہ آزبون ہی تھا جو کہ نیک فیوری کے روپ میں اس سے ساری کے ساری انفرمیشن نکلوا رہا تھا کہ تم جاؤ بھاڑ میں تم جاؤ جہنم کے اندر نورمان آزبون تو کہتا ہے کہ اب بھاڑ میں تو تم جاؤ گی نتاشا رومانوف جو تم نے اپنے ساتھ کیا ہے میں نے تمہیں صرف رستہ دکھایا اور اس کے پر تم چلی خود ہو اور وہ نتاشا کا ماں پہ مو پکڑا ہوتا ہے لیکن نتاشا اس کے مو پہ تھوک پھیکتی ہے وہی پہ آزبون بولتا ہے کہ اس عورت کو میرے سامنے سے دور لے جاؤ رومانوفا کو جو ہے ہیمبر انٹیروگیشن یونٹ کے اندر لے جاؤ اس سے میں آگے خود بات چیٹ کروں گا تو اسکرچ بولتا ہے اور گولڈ کا ہم کیا کریں تو کہتا ہے گولڈ اس کا سر مجھے لائے دو اس کا سر آفیس کی دیوار کے فل لگانا زیادہ پسند کروں گا اور ہاں اسکرچ ایک اور بات تو کہتا ہے کہ یس سر کہتا ہے کہ جب تم میری سا گولڈ کا کانت عام کر رہے ہو تو مجھے اس کی فٹیچ چاہیے میں اس کو اکیلے میں بعد میں بیٹھ کے دیکھنا چاہوں گا تو اسکرچ بولتا ہے کہ بالکل سر جیسا آپ کہیں اور وہیں پہ نتاشا بولتی کہ مجھے معاف کرنا نیک کہ میں نے تمہیں یہاں پہ بلا کے بہت بڑی غلط ہی کر دی مجھے نہیں بتا کہ آزبون ہمارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے مجھے معاف کر دینا مجھے تمہیں نہیں بولانا چاہیتا تو وہیں پہ نکفیوری بولتے ہیں کہ ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے تو آزبون لتا ہے کہ ہاں ہاں پھر تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ میں بھی یہاں پہ اپنے گوڈ کرنل سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں تھوڑا سا کالیٹی ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں ہاکائی کیا تم شروع کروگے اور اس طرح ہم لکھتے ہیں کہ ہاکائی وہاں پہ نکفیوری کی دھلائی کرنا شروع کرتا ہے مطلب دراصل ہم نے جو پہلے نکفیوری جگہے تھے وہ نکفیوری نہیں تھے لیکن بعد میں ویڈیو نے جو ایکسٹیکشن کوٹ بول کے نکفیوری کو بلائی تھا مطلب کے لئے وہ نکفیوری ہی تھے اور اس طرح سے یہاں پہ آزبون نے بلیک ویڈو کا کور بھی ختم کر دیا اور نکفیوری کو بھی اپنے سامنے لیا ہے جس سے اس کی بہت زیادہ بڑی والی دشمنی ہے جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور وہ ویڈو اور سانگ بٹ کو یہاں سے دونوں لے جاتے ہیں اور سانگ بٹ بولتی کہ تم لوگوں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس اور ہیڈوین ریڈی کھڑے ہوتے ہیں اور وہیں پہ ویڈو بولتی کہ میری بات ذرا غورت سنو آئی نو کہ تم لوگ کی لائلیٹیز کس کے ساتھ ہیں تو اس کارڈ بولتا کہ میں نے کہا نہ کہ باتشید بند کرو تو ویڈو بولتی کہ تم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ آزبون ایک مانسٹر ہے لیکن تم لوگ یہاں پہ مانسٹر نہیں ہو لیکن ایکس آگے اس کے موپے ایک زوردار چمارٹ مارتا ہے تو اس کارڈ بولتا کہ نہیں ہم لوگ صرف سولڈرز ہیں اور سولڈرز وہی ہوتے ہیں جو کہ صرف آرڈرز کو فالو کرتے ہیں تمہیں پہ ویڈو بولتی کہ سوری بچوں اگر تمہیں اس غلط فہمی کے اندر ہو تو مجھے معاف کرنا لیکن یہاں پہ صرف بزنس چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں تو گوش بولتا کہ مجھے معاف کرنا لیکن کچھ بھی پرسنل نہیں لینا آزبون بولتا ہے تو اب اس کہانی ہے صرف ہم دونوں کی بیچ میں تو تمہارے اور میرے چھوٹے چھوٹے لٹل سیکریٹس میں تمہیں صرف یہاں پہ اتنا بتا درینے ساتھ ہوں کہ اس کا آپ کوئی مقصد نہیں ہے ہمیشہ جو ہیں اچھے لوگ نہیں جیتے ہیں اس بار بیڈ گائز جو ہیں وہ جیت چکے ہیں اور میں تمہیں آج جان سے مارک اس بات کو ہمیشہ کیلئے پروف کر دینے والا ہوں کہ بری لوگیں ہمیشہ جیتے ہیں اور اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے نک فوری کے سر پر رکھ دیتا ہے اور پیوری بولتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو تم پھر اس شوٹ کو مس نہیں کرنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اورگون آزبون نے پیوری کے سر میں تینگ گولیم اتار دیتا ہے اور نک پیوری یہاں پہ گر جاتے ہیں تو بھی کنٹینیوڈ ان سیکریٹ واریئرز سیکریٹ واریئرز